جنرل ریٹائرمنٹ پرویز مشرف انتقال کر گئے پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل اور دوبئی کے اسپطال میں زیرے علاج تھے جنرل ریٹائرمنٹ پرویز مشرف انیس ست انتالیس کو نئی دلی میں پیدا ہوئے انیس ست چونسٹھ میں پاک پوجھ میں کمیشن حاصل کیا انیس ستھانوے میں آرمی چیف بنے پرویز مشرف دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک صدر پاکستان رہے اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان فوج کا عامی و ناصر ہو میں نے وردی اتاری ہوگی لیکن میرا دل اور میرا دماغ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بھارت کے خلاف انیس سو پیسٹھ اور انیس سکتر کی جگہوں میں حصہ لیا پاک فوج بن کے مقصود بزاج کے سبب بہادر اور نرر کمانڈر سمجھا جاتا تھا پرویز مشرف دوہی کی امریکن ہسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ طویل عرصے سے علیل تھے پرویز مشرف گیار آگا سے انیس سو تین تالیس کو پیدا ہوئے ان کا خاندان انیس سو چنز میں دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا پرویز مشرف نے کراچی کی سینٹ پیٹرک سکول سے تدائی تعلیم حاصل کی جس کے بعد وہ لاہور منتقل ہوئے اور ایف سی کالج سے تعلیم مکمل کی صاحب ایک آرمی چیف نے انیس سو اکسٹ میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا بازدہ سپیشل سرویسز گروپ جوائن کیا انہوں نے انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں بھی حصہ لیا انیس سو پیسٹ کی جنگ میں کھیم کرن کے محاص پر ان کی کارگردگی بے بنیاد پر انہیں امتیازی سن سے نوازا گیا سیاچن میں سپیشل سرویسز گروپ کو بھی کمان کی پرویز مشرف کو سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو آرمی چیف مقرر کیا گیا انہوں نے بارہ اکتوبر انیس سو نانانوے کو مارشلہ نافذ کیا اور اپلل دو ہزار دو میں ریفرینڈم کروا کر صدر بن گئے دو ہزار آٹھ تک اس منصف پر فائز رہے اٹھارہ اگر دو ہزار آٹھ کو پرویز مشرف مصطفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی میت لانے کے لیے خصوصی تیارہ آج دبائی جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کے اہل خانہ کی جانت سے دبائی میں پاکستانی کانسل خانہ میں میت پاکستان منتقل کے لیے انتظامات کی درخواست کی گئی تھی خصوصی تیارہ دبائی کے الوقتوں میں ائرپورٹ اترے گا جہاں ان کی میت پاکستان منتقل کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے صدر مملکت آر فلوی اور وزیر آزم شہباز صریف نے سابق صدر جنرل لیٹائیٹ پرویز مشرف کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی نے سابق صدر جنرل لیٹائیٹ پرویز مشرف کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے برسہ سے اظہار تازیت کی ہے انہوں نے مرحوم صدر کے لیے دعا مقفرت اور برسہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیراعظم محمد شہباز صریف نے سابق صدر جلل ریٹائٹ پرویز مشرف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے تازیتی پیغام میں کہا کہ مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم شہباز صریف نے مرہوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لئے صبر و جمیل کی دعا کی واضح رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف طویر علالت کے باز انتر برس کی عمر میں دبائی میں انتقال کر گئے جنرل پرویز مشرف دبائی کے نجی ہسپتال میں زیرہ علاج تھے عسکری قیادت کا سابق صدر اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف کی انتقال پر اظہار ہے افسوس چیرمن جوائنٹ ٹیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کا پرویز مشرف کی انتقال پر اظہار کر اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کی مغفرت فرمائے اور لوائکین کو سبر جمیل اطاف فرمائے آئی اس پی آر کا بیان پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ پرویز مشرف سابق صدر سابق جوائنٹ چیف اور آرمی چیف رہے اللہ مرحوم جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کو غریق رحمت کرے اور اللہ جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کیے پسندان چیف